پشتی مارکی پردھان پیٹ شرینات جی مندر نات دوارہ کی شویلی میں بنائی جانے والی پچھوائی کا پردھان منطری نریند ربودی نے من کی بات کارکرم میں چرچہ کی اسی کو لیکر پچھوائی کلہ کاروں میں بھی خوشی کی لہر ہے کلہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے کلہ کاروں کو کافی پروتساہان ملے گا اس کے ساتھ ہی ودیشوں میں بھی اس کلہ کو ایک نئی پہچان ملے گی ویشنیوں سمپردھائی کی پردھان پیٹ نات دوارہ میں پچھوائی کلہ لگبک ساڑھے تین سو سالوں سے چلی آ رہی ہے جس میں ہمارا پریوار لگبک ساڑھے تین سو سالوں سے اس کلہ کے چھتر میں کاری کر رہا ہے اور نیرانتر کاری کرتا رہے گا ورطمان میں ہمارے ماننینی پردھان منتری نریندر بھائی موہی نے من کی بات میں نات دوارہ کی اس کلہ کے بارے میں بات کی جان کر اور دیکھ کر من کو حتی پرسندتا ہوئی کہ ہمارے پردھان منتری نے نات دوارہ کلہ تھا جکر کیا سنازی کی سروب کے جو پیچھے جو لگتا ہے سنازی کی جو کرشنی کی لیلاؤں کے بھاپ وہ درسانے کے لیے کپڑے پر بنا جاتا ہے چٹر اسے پیچھائی ہم بھولتے ہیں اس میں پراکرتک رنگوں کا بھی اپیوکیا جاتا ہے جیسے سونے کی ہلکاری تو اس کو سونے کے جو بھرک ہوتے ہیں اس میں گون اور پانج سے ملائے کچھ بناتے ہیں اس سے سونے کی ہلکاری کہتے ہیں وہ پیچھائی کے اندر ویسیس روپ سے جہاں سونہ لگانا ہوتا ہے وہ سونہ لگایا جاتا ہے یہ پینٹنگ کو بنانے میں جیسے پنزہ دن لگتے ہیں جیسے یہ چھوٹا کام ہے ساید بھی چھوٹی ہے وہ بڑی بڑی بھی آ جاتی ہے دن بھائی بارہ بارہ فٹ کی پچیس فٹ کی اسے بھی بھی بنتی ہے تو ان کو چھے چھے مہینے بھی لگ جاتا ہے یہ پوری شیلی کے اندرکت بنایا جاتی ہے اس میں گاہوں کا چہرہ وہ اسی طریق سے بناتے ہیں مہاراشتری کا چہرہ اسی طریق سے بناتا ہے رشنہ جی کی شیلیوں میں ناتورہ شیلی میں اسی طریق سے چہرے بنایا جاتے ہیں تو ہم نے اپنے پیٹا شری سے پاپا سے دادا جی سے یہ سب سکھا ہے موسیقی موسیقی